بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی مجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر کچھ روشنی ڈالیں گے ناظرین ایک طرف تو سابق ودیر اعظم عمران ہاں طفان بن کر اپنی مومنٹ چلا رہے ہیں اور اس دفعہ وہ حکومت گرانے کے تمام پتے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجودہ حکومت ریت کے ذروں کی طرح بہنے والی ہے وہ اس دفعہ لانگ مارچ میں جو پورے ملک میں ہوگا نہ صرف پاکستان طریقے سا بلکہ عام شہری تاجر مزدور کسان ٹیچر ڈاکٹر اجینئر ریڑی بان بزنس مین اور بیرون ملک سے بھی آکے کریں گے اور اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ یہ شاید احتجاج اور لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہ پڑے اس سے پہلے حکومت کا خاتمہ ہو جائے اس موقع پر ان نیشنل میڈیا سے وہ کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر اعتماد اور فتح جیسی چیزوں کے اثرات نمائے تھے دوسری طرف آج مجودہ وزیر آدم محترم شہباز شریف صاحب نے ایک طویل پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ماضی کی نسبت دیمے لہجے سے بولتے تھے سخت گفتگو نہیں کر لے کرتے تھے لیکن آج انہوں نے گفتگو میں عمران خان پر خاصے تیر برسائے کھلنڈرا کہا سادشی کہا اور قسم کھا کے کہا لا کی قسم مان جاؤ ایسا لگ رہا تھا کہ خود وزیر آدم محترم نواز شریف کو اپنی حکومت شباز شریف کو ما بھی چاہتا ہوں خطرے میں نظر آ رہی ہے ان کا خیال ہے کہ وہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں اور سیاسی وسائل کے ساتھ مجودہ لانگ مارچ اور عمران خان کے اعتجاج کو روکنا ان کے اختیار میں نہیں رہا اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کو بار بار گمراہ کر کے وعدے پورے نہ کرنا بجلی کی قیمتوں میں ضافہ رودمرہ کی شابہ اس لیے شباز شریف ماضی میں دیمے لہجے کی بجائے آج تلخی اور غصے اور سخت لہجے میں تھے انہوں نے عمران خان کو یہاں تک کے دہشتگر تک بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ مجودہ عمران ہاں اس ملک کے لیے اس کوٹی رسک ہے اوہ میری کم ایک قسم کھاتا ہوں میری اعتبار کرو اب پوری دنیا میں سے پاکستان وزیر اعظم نہیں آئیں گے کیا ایک وزیر اعظم کو ان باتوں کا احتراف ایسا لگتا ہے جیسے انہیں خود اپنے اتحادیوں پر بھی اعتماد نہیں رہا اور اگر کوئی سپورٹ تھی تو شاید وہ سپورٹ بھی اس طرح شباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں رہی جو کہ ماضی میں تھی شباز شریف نے کہا کہ مریم نواز میشہ غصے میں نظر آتی تھی چور ڈاکو اور نامناسب اخلاقیات کا جنادہ نکلتا تھا ان کی گفتگو میں ایسے ایسے لفظ استعمال کرتی تھی وزیر اعظم کے لیے جو میں نہیں دھراؤں گا ڈاکو چور فرانڈیا پتہ نہیں کیا کیا لیکن آج شباز شریف صاحب کی پریس کارنفرس میں جو انہوں نے عمرار ہاں کا کہتے تھے ذکر نہیں کروں گا عمرار ہاں سے شروع ہوئے عمرار ہاں پر ختم ہو گئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بے اختیار وزیر اعظم گفتگو کر رہا ہے شباز شریف نے عمرار ہاں پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے لیکن ایک بھی کرپشن کا ثبوت نہیں دیا ایک سنگل شباز شریف نے بھول گئے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں وزیر اعظم الزامات نہیں لگاتے برکہ کرپشن کرنے والے یہاں خدا نہ خاصتہ کوئی ملک سے گنداری کرتا تو ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں انہوں نے ایک ایسا برنڈل مار دیا جس کا مدب عالمی سطح اور پاکستان کو بھکتنا پڑے گا انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان دنیا بھر میں عمرار ہاں نے پیچھے گرا دیا ہے جبکہ چالیس سالتون کی خود حکومت رہی شباز شریف نے عمرار ہاں پر یہ عظام لگایا کہ انہوں نے ایک خاتون کو وزیر اعظم ہاں اس میں گرفتار کیا تھا تو شباز شریف صاحب اس خاتون کا مقدمہ درج کریں اس خاتون کو سامنے لائیں اس کی تحقیقات کرائیں اس طرح الزامات در الزامات سے شاید لانگ مارچ اور عوامی احتجاج میں کمی کی بجائے گم و گسے میں اضافہ ہو ناظرین یہ بہت وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو وزیر اعظم حلس میں غوا کیا جاتا ہے اس میں شاید انہیں نہیں دینا چاہیے تھا پھر انہوں نے یہ بھی اضام لگا دیا جو نہایت سخت ہے کہ عمرار ہاں فاجہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا اور ریاست کے خراب قداری کی سادش کر رہا ہے جبکہ عمرار ہاں درجن مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عمرار ہاں پاکستان کے ضروری نہیں پاک فوج ضروری ہے کیونکہ پاکستان سلامت ہے تو صرف اور صرف پاک فوج کی وجہ سے ہاں ان کا سیاست میں نہیں رول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سرکاری افسر کو سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے عمرار شباز شریف نے آج تک یہی کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ ملین ڈالر این ڈالر امرار ہاں نے دیا لیکن جس نے ڈاکہ مارا اس کا وہ نام نہیں لے چکے کیونکہ وہ ان کے بھی دوست ہیں انہوں نے یہاں تک بھی عظام لگا دیا کہ عمرار ہاں کی مشیرہ کو این نہ رو دیا گیا انہیں کہا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارا گیا تو بھائی ڈاکہ مارا گیا تو گرفتار کرو عمرار ہاں تو خود کہہ رہے ہیں آپ نے اتساب کے عمل کو مضبوط کرنے کی بجائے کرپشن کو روکنے کی بجائے نیب کے قوانین کھوکلے کر دیئے کرپشن کو لیگل کروا دیا ان میں ترمیم کر کے صرف دو خاندانوں کو فائدہ لینے کے لیے دوسری طرف تاہیات نہ اہلی کی تلوار کس طرف جائے گی یہ ایک الگ بات ہے سپریم کورٹ کے ریمارک سے ایسے لگ رہا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ کرپشن کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے سرکاری افسر ہے چیف جسٹس محترم کے ریمارک سے کہ اس کیس میں تسلیم کیا گیا ہے غلطی ہو گئی نہ اہلی بنتی ہے مگر تاہیات نہیں تاہم اس کا فیصلہ تو وہ دیں گے ساتھ پمین ہے دوسری طرف عمران ہاں نے آج بہت زیادہ مطمئن آ رہے تھے انہوں نے عمران ہاں نے کہا کہ نیلے پہ دلہ امپورٹڈ حکومت چکرا گئی ہے ان کا بیلس نہیں رہا آج پریس کانفرنس ان کی خارے ہوئے سپاہ سلار کی تھی جو زبان انہوں نے استعمال کی ایک وزیراعظم کے شانہ شان نہیں بد قسمتی ہے پاکستان میں سیاست دان اپنی کارکردگی اور اچھے ہوام کی فلاو بیبوت کی پالیسیوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر قدار سادشی ڈاکو چور فرادیہ کے الزام لگانا معمول ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہاں پاکستان میں کرپشن ہوتی رہی ہو رہی ہے لیکن ان کو پکڑنے والے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں طاقتوار کے لیے قانون نہیں کوئی نہیں ہے اگر عمران خان نے ماضی میں اپنی حکومت میں کیا تو انہیں اڑا دیا گیا نو اپریل کو سائفر اور ان نواز شریف بھی آج وزیراعظم سائفر کی تشریف صحیح نہ کر سکے شاید سائفر کے لیے انہیں وزارت خارجہ سے کیا ہوتا ہے کس طرح آتا ہے آپ کے اپنے ملک کا ہی سفارت کا سفیر بیرونے ملک میں جو گفتگو ہوتی ہے اسے کورڈ میں بیجتا ہے عمران خان نے آج واشگاف لفظوں میں کہا کہ وہ اس طفح پورے پاکستان میں لانگ مارچ ہو گا اور ایسا سرپرائز دوں گا ایسا سرپرائز دوں گا کہ حکومت کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا عمران خان کیا سرپرائز دے گے اس لفعہ ان کی سٹیٹیجی لانگ مارچ کی اور احتجاج کی اتنی خوفناک ہے کہ حکومت اس کو فیوز نہیں کر سکتی ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کل لگو گی تو اس پہ دے دیں گے عمران خان کا عوام کا سمندر آئے گا کل میاں والی میں اپنے حلقے میں بھی وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک جلسے میں اپنے جلسے کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں انہوں نے کہا عمران خان کے مطابق پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جمہوری لوگ ہو گئے ڈکٹیٹر سے بدترین تشدد کریں گے ہواتین بزرگ بچوں نوجوانوں پر شیلنگ کریں گے لاتی چارج کریں گے گولییں مرسائیں گے گروں میں چھاپیں مریں گے اب انہوں نے جو طاقت استعمال کرنی ہے اسلام آباد کی حدود میں رہ سکتے ہیں لیکن بائیس کروڑ عوام پورے ملک سے جب نکلیں گے لوگ ہر شہر میں احتجاج ہوگا اسلام آباد بند ہوگا تو ان کی طاقت ان کی کمزوری بن جائے گی مجودہ حکمرانوں کی اور وہ ان کی کمزوری ان کے حکومت کا باعث بنے گی انہوں نے عمران ہائے نے کہا کہ مجودہ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے آج بد کردار کردار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ جو وزیر آدم نواز شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیو رکیڑ ہوئی ہے اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کو اس عوضے پر رہنا ان کے شانہ شان نہیں انہیں کوئی ترقی یافتہ ملک ہوتا تو فوری ریتائن دے جانا چاہیے تھا وہ سادش بے نکاب ہو چکی ہے جسے پاکستان کیا دنیا بھر کی لوگوں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ون سائیڈیڈ ہے نون لیگ کا کارکن بنا ہوا ہے میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گا چاہے مجھے جیل جانا پڑے جیل جانے کو ترجیح دے دوں گا موجودہ الیکشن کمیشن میں نہیں دوں گا انہوں نے کہا ٹھپا مافیا ساری عمر پچاس سال سے پاکستان میں دھاندلی ہو رہی ہے میں نے ای وی ایم الیکٹرونک مشینک سے الیکشن اصلاحات لانے کی کوشش کی تو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشن سب سے بڑی رکاوٹ رہا وہ نہیں چاہتا تھا پاکستان میں صاف شفاف الیکشن اور عمام کے منطیب نمائندے ہو امریکن نجیم کے تحت بینونی ساتھ شوزے آتے رہے جس کے لیے میں دیوار بن گیا انہوں نے کہا سو فیزت یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے ناہل کرنے کی حکومت نے منصوبہ بنا لیا لیکن ان کا منصوبہ پورا ہونے سے پہلے ہی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ میں اب سرکاری اداروں پر اور غیر ملکی طاقتوں پر میر صادق اور میر جعفر کو ساتھ ملانے کی بجائے عوام کو میں نے اتنا شعور بیدار قیدہ کر دیا ہے جو اپنی حقیقی ازادی کے لیے پورے ملک کے شہر گاؤں چپے چپے سے نکلیں گے انہوں نے کہا چیلن کرتا ہوں کہ میرے پہ ایک کرپشن کی ثابت کر دے توشہ ہانا کیس کی سماعت اوپن کوٹ میں کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کون چور ہے کون ڈاکو ہے اتنا پور اعتماد چیرہ تھا صحافیوں سے جو گفت کو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں ایسا سرپرائز دوں گا جو مجودہ حکومت کے تصور میں بھی نہیں ہے عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی میرا مسئلہ نہیں ہے یہ میرٹ پر ہونی چاہیے اور میرٹ پر ہی ہوگی سرکاری اداروں کے ذریعے نہ میں نے حکومت بچانے کی کوشش کی تھی نہ حکومت میں آنے کے لیے کوئی سادش کروں گا عوام میرے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا نواز شریف اور آسف علی زرداری دو مجرموں کو آرمی چیف جیسے حساس تائیناتی نہیں کرنی چاہیے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے عمران ہاں کا کہنا تھا کہ اگران حکومت تائیناتی کر سکتی ہے تو کرے ورنہ دوسرے انہوں نے کہا دوست موالک سربران کی ان سے نرازگی کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران ہاں نے واضح کہا ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بیس کروڑ عوام کا مفاد ہے پاکستان کا مفاد ہے وہ غیر ملکی سپر پاوروں کے کہنے پہ پاکستان کی نہیں بنائیں گے جو پاکستان نے ماضی میں پاکستان کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا اور چلے گئے ناظرین آج چیف الیکشن کمیشن نے بھی اور ہائی کورٹ میں جو عمران تا یادنہ حیلی کیس کا بھی اہم تھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مجودہ پی ٹی آئی کو اسمبلی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم پاکستان کے انصاف نے کہا کہ وہ اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے اگر مجودہ حکومت ختم کر کے نگران حکومت قائم کی جائے اس کا وعدہ کیا جائے صاحب شواف الیکشن کریے جائے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور رضیرداری مجھ سے نہیں ڈر رہے ماضی میں جو انہوں نے ملک خزانوں کو لوٹا ہے اور بینوں نے ملک ربروے کی پروپرٹی بنائی ہے وہ اس وجہ سے خوصدہ ہے کہ عمران ہاں آیا تو لوٹا ہوا واپس مال دیا جائے گا ناظرین ایک طرف عمران ہاں عوام کی جد و جہد سے حکومت کو پر امن اتجاج کے لیے جانا چاہتے ہیں دوسری طرف مریعہ نواز کبھی سابق وزیراعظم کو فرادیا چور ڈاکو نامناسب الفاظ کسی بھی شیاستدان کو مخالق سیاسی دماغ کی تظلیل اور غلید الزامت لگانے کی وجہے اپنی کارکردی بز کرنے چاہیے عمران ہاں اکتوبر میں سرپرائز دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ سرپرائز حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے تاہم نواز شباز شریف نواز شریف مولانا فضل الرمان اور پیپرز پارٹی نے سر جوڑ لیا ہے کہ عوامی سلاب کو جو عمران ہاں کے احتجاج کی صورت میں آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں اس لیے انہوں نے آج پریس کانفرنس میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور عمران ہاں کے بارے میں بار بار لوگوں کو کہا خدا کے واسطہ اس کا یقین نہ کرو ایسا لگتا ہے کہ انہیں زمد آ چکی ہے کہ عمران ہاں کی ایک کال پر لاکھوں لوگ مختلف شہروں سے اسلام آباد اور اپنے ہی شہروں میں احتجاج کریں گے جس کا اس حکومت کا اگلے سال تک تو دور کی بات دوزار بائیس سے پہلے بادی النظر میں ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ملک میں انتشار پھیلتا ہے تو ملک کے ادارے ہموش نہیں رہے گے کیونکہ پاکستان کے اداروں کو سب سے پہلے پاکستان عزید ہے پاکستان کی عوام عزید ہے پاکستان کا عمد عزید ہے اس ملک میں اکانومی معاشی صورتیار اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی استقام نہ آئے تو کیا اکتوبر مجودہ حکومت کے خاتمہ اور عمران ہاں سر پرائز لانگ مارچ کی جو حکمت عملی ہے وہ حکومت کے لیے خطرے کا الارم بچ چکا ہے اب اس کا اعلان ریفری نے کرنا ہے کہ کب نئے الیکشن ہوں گے اس کا منتظر آپ بھی رہے ہم بھی رہے جیسے جیسے صورت جیسی صورتیار تبدیل کرتی نہیں آپ کو حقائق سے آشنا کرتے رہیں گے اپنا اور اپنے اردگزرینوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ موسیقی